ہلو فرنڈز میں ہوں جیسن روی سکتے اور سینما کی آواز اور سمری آف سینما میں آپ کا سواگت کرتا ہوں فرنڈز آج ہم سرکس فلم کا ریویو کریں گے جو حالی میں تھیٹرز میں ریلیز ہوئی ہے یہ نووی کی شروعات ہوتی ہے بینگلور کے ایک اورفنیٹ سے جن کے اونرز ہیں مرلی شرما ایز روی جمنا داس اور ادھائے ٹکیکر ایز جوائی جمنا داس یہ فلم میں دو جوڑی ٹوئنڈز ہیں روی اینڈ جوائی دونوں ہی رویز آر پلیڈ بائی رنگویر سنگھ اور دونوں ہی جوائیز آر پلیڈ بائی ورن شرما دونوں کے ماں باپ نے انہیں اورفنیج میں چھوڑ دیا ہے بچپن میں دو فیملیز آتی ہیں دونوں پیر کو گود لینے کے لیے اور یہاں پر روی جمنا داس کی ایک تھیوری ہے جہاں اچھے انسان بننے کے لیے اچھی پروریش کی ضرورت ہوتی ہے کوئی اچھے خون کے رشتے کی نہیں وہ یہ مانتے ہیں جو ویلیو آپ بچے میں بچپن سے کریٹ کرتے ہو ان سے بھائی چارہ دوستی پیار یہ سب ہوتا ہے اس لئے جب کپلز بچے اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں تب وہ دونوں ٹوئنز کی جوڑی ادلہ بذلی کر دیتے ہیں اس تھیوری کو پروو کرنے کے لیے اور چیک کرنے کے لیے دونوں ہی کپلز دونوں بچوں کو روی اینڈ جوئی کا نام دیتے ہیں اب ایک فیملی بینگلورو میں سیٹلڈ ہے اور دوسری اوٹی میں بینگلور بیسڈ روی اپنے ڈائیٹ کے سرکس میں کام کرتا ہے جہاں وہ لائیو الیکٹرک وائرز سے سٹنٹ پرفارم کرتا ہے پر اس کو کبھی شاک نہیں لگتا مگر یہی شاکس اوٹی میں بیٹھے روی کو محسوس ہو رہے ہوتے ہیں دونوں ہی روی اور جوئی دوسرے شہر میں ہیں اور اپنے جوہا بھائیوں کی اسٹیتو کے بارے میں نہیں جانتے سمہاں سب ایک شہر میں آ جاتے ہیں کہانی میں افرا تفری آ جاتی ہے جب ایک پیر کو لوگ دوسرا پیر سمجھنے لگتے ہیں اور کنفیوزن کریٹ ہونے لگتا ہے دندو پلیڈ بائی جیکلین فرنانڈز کو لگتا ہے کہ اس کا بولفرن روی اسے دھوکہ دے رہا ہے اور مالا پلیڈ بائی پوجا ہیڑے کو بھی اپنے ہزبین کے بارے میں ایسے ہی کچھ لگتا ہے تم تو ایسے بول رہے ہو جیسے میں ڈیلی تم سے جھوٹ ہی بولتا ہوں پتہ نہیں شاید بولتی بھی ہوگے فلم کا کلیمیکس آخر کیسا ہوتا ہے وہ دیکھنے کے لئے آپ کو تھیٹرز میں جانا ہوگا فلم کے رائٹرز ہیں یونو سجاوال سکرین پلے بہت ہی آیوریج ہے فلم کے ڈریکٹر ہے روی شیٹی جنہوں نے یہ فلم سنجیف کمار کی انگور اور شیکسپیر کے پلے کومیڈی آف ایررز پر بیس رکھا ہے فلم کو پروڈیوز کیا ہے ٹی سیریز نے اور روی شیٹی نے خود دوستو اس فلم کے ٹیزر کو ہم نے سو میں سے سو دیئے تھے کیونکہ لگ رہا تھا کہ فلم بہت ہسانے والی ہے اور سوپر ہٹ مٹیریل ہے لیکن فلم دیکھ کر سب اُلٹا ہو گیا ہے تو ٹریلر بنانے والے کو انعام ملنا چاہیے فلم بنانے والے کو نہیں جی ہاں اوورال فلم میں بہت ہی فورچ سیکوئنسز ہیں جو کومیڈی جبردستی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو بولتے ہیں سیلف ریسپیکٹ فلم میں دس سے پندرہ منٹ کے بعد ایسا لگتا ہے کہ فلم بورنگ ہونے لگ گئی ہے ہر چیز فورس کی جاری ہے فلم بلکل امپاکٹفول نہیں ہے اور ریپیٹیٹیو کومیڈی کے وجہ سے آڈینس ایریٹیٹ ہو جاتی ہے جتنے بڑے سٹارز کے نام ہیں اتنے ہی چھوٹے ان کے درشن ہے یہاں didn't expect this جائیں تو اپنے رسک کے اوپر جائیں سو ویل فرنس یہ تب فلم سرکس کا ریویو آپ کے لئے کیسا لگا آپ کو یہ کومنٹس میں بتانا اچھا لگا ہو تو لائک سبسکرائب اور نوٹیفکیشن بیل سماش کرنا اور نہیں کرنے کا موڈ ہو تو گریبوں کو 11 بناناز یعنی 11 کے لئے اپنی طرف سے کھلا دیجے گا ریویو کو اپنے دوستوں کو خبردار کرنے کے لئے شیئر کیجئے فلال کے لئے میں جیسن روی ودا لیتا ہوں تھانکیو شکریہ اور گوڈ بلیس یو